پاکستان کی ہیرو بیس سالہ پاکستانی کوپیما شروز کاشف اور ان کے گائیڈ فضل علی نے دنیا کی نومی بلند ترین چوٹی نانگا پروت سر کرنے کے بعد جب واپسی کی راہ لی تو کچھ ایسا ہوا جو انہوں نے سوچا نہ تھا منگل کی صبح آٹھ پینتالیس پر نانگا پروت کا سمیٹ کرنے کے بعد شروز کاشف اور ان کے گائیڈ کا رابطہ بیس کیمپ اور اہلے خانہ سے منکتہ ہو گیا اس رات ان دونوں کوپیماوں کے ساتھ وہاں کیا واقعہ پیش آیا اور انہوں نے وہ رات نانگا پروت کے قاتل پہاڑ کے خطرناک زون میں کہاں اور کیسے گزاری اس بارے میں آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ندیم ڈیلی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک بہترین معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں ناظرین شہروز کاشف اور ان کے ساتھی اور گائیڈ فضل علی نے بتایا کہ منگل کو صبح سمٹ کرنے کے بعد تقریباً نو بجے وہ نیچے اترنا شروع ہوئے اور سات ازار پانچ سو میٹر تک پہنچے ہی تھے کہ بادل چھا گئے موسم بہت خراب ہو گیا جبکہ وہاں کوئی رسیاں بھی نہیں لگی ہوئی تھی نہ ہی کوئی قدموں کے نشان نظر آتے تھے لہٰذا انہیں روٹ کی سمجھ نہیں آئی اور وہ اس قاتل پہاڑ پر بھٹک گئے جب شہروز کاشف نے گائیڈ اور ساتھی فضل علی سے پوچھا کہ کدھر جانا ہے تو انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ بھی یہی بولے کہ کوئی پتہ نہیں چاہ رہا اس کے بعد ان دونوں نے مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی آواز سن لے اور مدد کو آ جائے مگر وہاں کوئی تھا ہی نہیں اور وہ راستہ ڈونڈتے رہے اور اسی میں رات ہو گئی اپناک زون میں تقریباً منفی بیس درجہ حرارت اور برفیلی ہواوں میں ان کوپیماؤں کو جان لہوا قدرتی موسم کے ساتھ نبرد ازما ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑی اور انہوں نے تقریباً ایک پورا دن اس بلندی پر پٹکتے ہوئے گزارا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ طبیعی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے اکیس سو میٹر تاکی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں اکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں اتنی بلندی پر عموماً کوپیماؤں ہائپاکسیا یعنی کہ اکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں ہائپاکسیا کے ساتھ نبس تیز ہو جاتی ہے خون گارہ ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے زیادہ خراب حالت میں کوپیماؤں کے پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے ایسی حالت میں بیشتر کوپیماؤں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے انہیں عجیب ہزیانی خیالات آتے ہیں اور پھر وہ وہی کرتے ہیں جو ایوریس فلم میں انڈی ایرس نے کیا تھا یعنی منفی ٹیمبریچر پر اپنے کپڑے تک اتار پھینکے تھے ناظرین کوپیمائی سے وابستہ ماہرین کا ماننا ہے کہ شاید ہائیپوکسیا کے ساتھ ساتھ دندلی فضاء جس میں کم دکھائی دیتا ہے شہروز اور فضل کے بٹکنے کا سبب بنی تہام ان دونوں کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہم بس خراب موسم کے باعث بٹک گئے اسی وقت شہروز کا اپنے والد سے آخری رابطہ ہوا جس کے بعد ان دونوں کے تمام آلات نے کام کرنا چھوڑ دیا بٹکتے بٹکتے شام کا اندھیرہ پھیلنے لگا اب انہوں نے پنیتر سو میٹر کی بلندی پر جہاں درجہ حرارت منفی بیس ڈگری تھا سر کو گرم رکھنے کے لیے بہت چھوٹی سی برف کی گار کھو دی اور اپنے تمام کپڑوں جوتوں اور آلات سمیت لیٹ گئے ان کا سر برف کی گار کے اندر تھا جبکہ باقی پورا جسم کھلے اسمان تھلے تھا شہروز بتاتے ہیں کہ اس رات ہم اس برف کی چھوٹی سی گار میں یہ سوچ کر سوئے تھے کہ بس ختم زندگی اب نہیں رہی فضل بتاتے ہیں کہ چونکہ ہم نے تو سمیت گار کی اسی دن واپس آنا تھا اس لیے اس رات ہمارے پاس نہ پینے کا پانی تھا نہ کھانے کی کوئی چیز اور نہ ہی ٹینٹ سات ہزار پانچ سو میٹر کی بلندی پر ہم ایک ایسی جگہ تھے جہاں سردی اور خراب موسم کے ساتھ برفانی تودے اوپر گرنے کا بھی خطرہ تھا اور ہر قسم کی رزق تھا اور ہر قسم کا رزق تھا مگر بس خدا کا نام لیا اور اس نے بچا لیا یہ رات شروز کاشف اور ان کے ساتھی پر بہت باری تھی موسم بہت خراب تھا برف گر رہی تھی اور وہ ہر آدھے گھنٹے بعد اٹھ رہے تھے زندگی ایک امید پر کھڑی تھی مگر جسی اللہ رکھے اسے کون چکھے صبح تقریباً ساڑھے چار سے پانچ بجے اٹھے تو ایک معجزہ ہی ہوا تھا جب یہ دونوں اس خطرناک زون میں سات ازار پانچ سو میٹر کی بلندی پر رات گزار کر جان بچانے میں کامیاب رہی تھے ماہرین کے مطابق منفی پندرہ سے بیس ڈگری کے درمیان سروائیول ممکن ہوتا ہے اور یہ شکر ہے کہ درجہ حرارت اس سے نیچے نہیں گیا تھا ورنہ بچنا ناممکن ہو جاتا یتنی بلندی پر انسان کو سانس لینے کے لیے درکار اکسیجن کی کمی کی وجہ سے جہاں آلٹیچوڈ سکنس کے ممکنات بڑھ جاتے ہیں وہیں بلندی پر تیز ہوائیں بھی کوپیماؤں کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتی ہیں اس کے علاوہ انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی حصے میں فراسٹ بائٹ کا باعث بن سکتا ہے شروز اور فضل اس حوالے سے خوش قسمت رہے کہ انہیں جسم کے کسی حصے میں فراسٹ بائٹ نہیں ہوئی اور وہ اسے ایک معجزے کا نام دیتے ہیں کہ دونوں کے ہاتھ پاؤں سلامت رہے چونکہ ان کے علاوہ کام کرنا چھوڑ چکے تھے لہٰذا دونوں کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ بیس کیمپ میں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہیں اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نیچے کی جانب اترنا شروع کر دیا شروز بتاتے ہیں کہ جب ہم گئے تو رات کا وقت تھا مگر راستہ بھولنے اور رات گزارنے کے بعد جب صبح بادل ہٹے تو وہ سمجھے کہ رات ہی ہے اور پھر سارے راستے کو دن کی روشنی میں تصور کیا اور اپنے دباغ میں واپسی کی ٹریل بنانا شروع کی یہاں ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ان سے رابطہ منکتہ ہونے کی اگلے دو روز کے دوران دونوں کوپیماؤں کے بزریہ حلی اور زمینی راستے سے ریسکیو کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں تاہم خرابی موسم کی وجہ سے یہ کوششیں نکام ہوتی رہیں اپنی مدد آپ کے تحت یہ دونوں نیچے اترے اور ابتدا میں بیس کیمپ تھری اس کے بعد دو اور پھر بیس کیمپ ون تک پہنچے جس کے بعد پاکستان آرمی آوییشن کے ہلیکپٹرز نے چار ہزار نو سو اٹالیس میٹر سے انہیں ریسکیو کیا شہرہ اسکاشف اور ان کے گائیڈ فضل علی کو کیمپ ون سے ریسکیو کر کے بائفاظت کلگت پہنچایا جا چکا ہے لیکن نانگا پربت پر گزرنے والی وہ رات ان کے ذہن پر نقش ہو چکی ہے ناظرین ندیم ڈیلی کو سبسکرائب کر لیں شکریہ